جمع کشمیر میں دس سال کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اسمبلی اندخابات ہوئے پرامن طریقے سے اقتطام پذیر ہوئے اور آپ نے نتائج بھی دیکھ لی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ روز بعد یہاں جمع کشمیر میں نئی گورنمنٹ بھی تشکیل دی جائے گی یہ نئی گورنمنٹ بھی پرامن ہوگی لیکن ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پنچائدی چناؤں کو لے کر حل چل جو ہے کئی نے کئی جمع کشمیر میں ایک بار فیر سے شروع ہو گئی ہے کیونکہ سٹیٹ ایلکشن کمیشن کی جانب سے تمام ڈی ایمز کو بولا گیا ہے کہ وہ الیکٹر رولز کی سافٹ کاپیز جو ہے وہ سٹیٹ ایلکشن کمیشن کو جو ہے وہ سوپ دے وہ بیج دے تاکہ اگلا پروسس جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اس سے قبل بھی ہم نے آپ تک خبر پہنچائی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ دسمر سے پہلے پہلے جمع کشمیر میں پنچائدی چناؤں جو ہے وہ ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ فارمر سرپنچ راکش کول جی موجود ہے اس پر ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا کہیں گے جس طرح سے ایک بار پھر سے گراس روٹ لیول پر ڈیمکریسی کو مضبوط بنانے کی جو ہے پہل کی جا رہی ہے پنچائدی چناؤں جو ہے ایک بار پھر سے ہو رہے ہیں کس طرح سے ان چیز کو دیکھ رہے ہیں شکریہ آپ کا اور سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا کو چیف الیکشن آپسر جو جینڈ کے میں اس کے بعد بھوڑوں کو جنہوں نے جو ریسنٹلی جو الیکشن اسمبلی کی ہوئے ہیں اس پہ جو اچھی طرح سے پور امن الیکشن ہوئے ہیں اس کے لئے مبارک بات دینا چاہتا ہوں تو آپ کو بات سسٹم دوہزار اٹھارہ سے پہلے تھا نہیں ہے جس حساب سے دوہزار اٹھارہ کے بعد یہاں تھری ٹائل سسٹم یعنی کہ بلدی آتی الیکشن شاہے وہ گرامین شیطر یا اربن والے ہو وہ الیکشن ہوئے اور جس میں ایک سرکار جو گرامین شیطر سے یعنی کہ جو بھی گاؤں میں رہنے والے لوگ خود اپنی حکومت بناتے ہیں اس کے پیٹرن پر اسے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے جو دوہزار اٹھارہ سے لے کے فرس جنوری دوہزار چوبیس کو ختم ہوئی تو اس پر شیڈول اس پار یہ الیکشن ہونا چاہیے تھا پچھلے ٹینور کی بات ہم کرتے ہیں کس طرح کے کام لوگوں کے ہوئے اور گراس روٹ لیول پر آپ نے بھی کام کی ہے آپ نے بھی کافی گوھر سے اس چیز کو دیکھا تو کیا کہیں گے کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے جو سر پانچ پانچ یہ لوکل سیلس گورنمنٹ جو ہے وہ پورا کرتی ہے دیکھیں یہ جو ٹری ٹائر سسٹم ہے جو یہ پہلا سٹم ہوتا ہے جو پانچائت والا ہوتا ہے یہ بہت ہی اثر دار ہوتا ہے گاؤں کے لیے کیونکہ ایک بجٹ ہوتا ہے ہر سال کا اس بجٹ کے الوکیشن ہوتی ہے اس کے بعد جب گرام سبا ہوتی ہے گرام سبا میں ایک میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ میں آلموستے بھی گاؤں کے جو سرکردر لوگ ہوتے ہیں اور عام جنتہ جو ہوتے وہ میکتی ہیں وہ اپنے مسئلے بتاتے ہیں تو ان مسئلوں کو ایز پریارٹریز کیا جاتا ہے کہ پھرس پریارٹک اس کو دی جاتی ہے فار ایگزمپل میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہمیں وہ ہسپیٹل کی پریشانی تھی وہ کمری نہیں تھی تو لاست والا بجٹ ہم نے سب کچھ چھوڑ کے پہلے وہ ہسپیٹل کیونکہ سہتہ تو سب کچھ ہے تو وہ دو کمرے تین کمرے بنائے مطلب ایسا ہے کہ جو بھی آپ کا پریارٹری والا کام ہے وہ آپ کو اس سے نکل جائے گا آپ کو کسی ڈی سی کے پاس کسی منتری کے پاس کسی اسمبلی میمبر کے پاس کسی سی ایم کے پاس جانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس لوکل لیول پہ ایک گورنمنٹ ہے جس کے پاورز بھی سرپنج صاحب کو جو پاورز دیئے گئے پاورز پی ایم کو نہیں ہے مر سرپنج کو ہے ایک بہت اچھا جو پرا جو یہ ٹینیور نکلا ہے اس میں آپ دیکھیں گے ہر گاؤں میں جو کام ہوئے تھے وہ دیکھنے کی قابل ہے کہیں پنچائدگر بنا کہیں ہسپٹل بنا کہیں سڑک بنی کہیں دیواریں ٹوٹی تھی وہ بنی کہیں یہ کہوں گا کہ گرکر گراؤنڈ بن گئے جہاں تھے نہیں ہیں کہیں ہیلس سنٹر بن گئے ایک ایسے ایسے کام ہے ایک بتاؤں گا ایک پلان آیا میرے گاؤں میں ساڑھے چار کروڑ روپے کا پلانٹ لگا ہے اس میں وہ لوکل میں بھی ہوگی مطلب جو وہاں لوکل رہتے وہی لوکری کریں گے اور جنریشن بھی ہو جائے گا جو مطلب فیننشلی کے حساب سے ایک جنریشن ہو جائے گا اگر یہ اسی طرح چلا جب سٹارٹ یہ دوزر اٹھارہ میں ہوا تو مجھے وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ سٹی میں کوئی فرق دیکھئے گے آپ کسی بڑے گاؤں میں جاؤ گے آپ ایک بول دیکھو گی نہیں یہ سٹی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب جو پیسہ سنٹر سے آتا ہے وہ ڈریکٹ لگ جاتا ہے کہیں اس میں داندلی نہ ہو یا بینفیٹ عام پبلک کو ہوتا ہے وہ پیسہ دکھتا بھی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جو مرکزی سرکار ہے بی جے پی گورنمنٹ آنے کے بعد ہی لوکل سیلف گورنمنٹ کو ترجیح دی گئی یعنی زمینی سطح پر اس دھانچے کو بنانے کے لیے یعنی تری ٹائر سسٹم کو زیادہ ترجیح دی گئی پاورز دیے گئے لیکن کیا موجودہ جو آنے والی سرکار ہے جم کشمیر میں اور سرکار کے پاس جو یہاں کی گورنمنٹ بنے گی ان کے پاس ایمنٹمنٹس لانے کے لیے پاورز بھی ہے چاہے پانچائی تیراج ایکٹ کی بات ہم کریں امنسپلیٹی کی بات کریں تو کیا یہ سرکار چاہے گی کہ یہ ایلیکشنز جم کشمیر میں دیکھیں جو ریسنٹلی والا جو اور بلگو نے دیکھا مطلب یہ جو پانچ سال جو دیکھا گیا کہ اس سے کتنا فرق پڑ گیا جو تری ٹائر سسٹم میں مجھے لگ رہا کہ اس گورنمنٹ کو وہ چیز کنٹینیو کرنا پڑے گا ہاں اگر اچھے چیز کے لیے ایمنمنٹ آئی گی مطلب صدار کے لیے ایمنمنٹ ہو یہ نہیں کہ پاور سی ختم کرے وہ اگر وہ نہیں ہوا مطلب ایک بنچ کے پاس بہت اچھی پاور ہوتے بنچ ایک اس علاقے کا چھنا ہوا نمائندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے کس گھر میں کونسی پرابلم ہے کہاں میری جو ہے اوریج مطلب یہ کیا کہتے ہیں اس کو سال سال سے اوپر ایک عورت ہے اس کو سارا نہیں اس کو وہ دیکھ سکتا اس کے لیے منتری تو نہیں آ سکتا اس کے لیے ایک ایملے تو اس کا ٹائم ہے نہیں اس کے لیے ڈلی سے کوئی نہیں آیا گیا اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کو اس جو گورنمنٹ بنے گی اس چیز کو توجہ دینا سسٹم کو بہت توجہ دینا پڑے گا تب بات بنتی ہے اور تب جو پیسہ کہیں سے آتا یا کوئی بجٹ ہوتی ہے وہ آپ کو سامنے سڑک پر دیکھے گی ورنہ یہ وہی حال ہوگا جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے ہوا کرتا پیسہ آتا تھا ایک روپے تشریف پیسہ پتہ نہیں کہا جاتا تھا پندرہ بیس سال پہلے بیس پیسہ لگ جاتا وہ کہیں دکھتا نہیں کاغذو میں ہی دکھتا تو کوئی ہو جوال ہوگا تو آپ نے سنا یہ فارمر سر پانچہ ہمارے ساتھ موجود تھے کافی اتصائی تھے کافی خوش ہے اور چاہتے ہیں کہ سرکار کی جانب سے یہ بہترین انیشیٹیو ہے کیونکہ امسال جنوری میں جو پنچائیتی نمائن دے تھے ان کا ٹینیور ختم ہوا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے جس طرح سے ایک حدود جو ہے وہ دسٹرین میکنٹ کو لکھے گیا ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ فوری طور سافٹ پاپیز جو ہے الیکٹرین رول کی ہے وہ ہمیں بھیج دیجئے گا تاکہ ہم جو ہے مزید اس پر نظر ثانی کر سکے لیکن کئی نہ کئی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور اسمبلی انتخابات کے بعد اب حل چل جو ہے گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کیونکہ اب ایسا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے پنچائتی چناؤں بھی بہت جلد ہونے والے ہیں مجھے اسی بڑی خبر کے ساتھ دیچے اجازت آپ دیکھتے رہے ہیں